موسیقی درپیش ہے بخار نزلہ خانسی ہے کسی بھی قسم کے اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے حوالے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور چند چیزوں کی میں نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا کہ اس لیے ضروری ہے بہت سارے لوگ یہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ کال سے پروگرام میں شامل نہیں کی جاتی اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ کال کریں پروگرام میں تو جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اسی پر آپ ہماری آواز سنیں گے اور اسی کے ذریعے ہم سے بات کریں گے ہماری آواز ٹیلی فون سے سن کے ٹی وی پہ اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے اپنی بات کہنے کے بعد ٹی وی کے قریب جائیں گے اگر پیچھے سے آواز اگر اس کی اونچی ہوگی تو ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے کالز کو ہمیں ڈرپ کرنا پڑتا ہے محدود وقت میں بہت ساری کالرز بھی ہوتے ہیں اور پیغامات بھی ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کو پروگرام میں شامل کیا جائے موزز مہمان اسٹوڈیوز میں تحشیر پرمائیں اور آپ کا تعریف یہ ہے کہ آپ ایک مائر ہربلسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی مسائل جن لوگوں کو نرپیش ہیں وہ بھی آپ سے علاج کروا رہے ہیں اور جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرتے ہوئے گزشتہ چالیس پرس سے زیادہ آپ کو ہو چکے ہیں اور وہ سلسلہ تعالی جاری ہے تو جناب ہمارے موزز مہمان حجیدین محمد اخنزادہ صاحب آج ایک دفعہ پہنیاں پر موجود ہیں انہیں میں خوش آمدت کروں گا بہت شکریہ حجی صاحب رکھانے وقت مینے کے لیے حجید صاحب بہت سارے سوالات ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں اور لوگ کالز کے ذریعے ہم تک جو اپنے سوالات ریکارڈ کراتے ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں ہمیشہ کہ طریقہ علاج کے حوالے سے جو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا جن کو موقع مل رہا ہے پہلی دفعہ آپ کو دیکھنے کا ان کو ذرا اپنے طریقہ علاج کے حوالے سے بتا دیجئے پھر میں آپ کی خدمت میں سوالات کروں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بلاللہ تو پھر مشکل نہیں کہنا مشکل نہیں میرا طریقہ بہت احسان ہے سب سے پہلے قرآن پاک اس کے ذریعے دوسرا ہے جڑی بھوٹیوں کے لئے جس پہ میں بیالی سال سے زیادہ بھونے والے میں جس پہ رہا ہوں اسی سے جڑی بھوٹی منا رہا ہوں میں نیچرل پیتک پہ کروں بیکو ٹھیک ہے یعنی کہ میں حکیم نہیں بیکو ٹھیک ہے کیوں ہمیں اللہ الحمدللہ اللہ کا خربوں کر ہمیں ہمیں بہت بڑا پارکے بیکو ٹھیک ہے تو کنام الہی جڑی بھوٹیوں کے ذریعے جو تحقیق کی ہے جو اس میں ریسرچ کر کے میں یہاں پہنچوں اس سے دنیا کی مختلف بیماریوں کا اور کیا طرح کی بیماریوں کے علاج ہوتا ہے میری کوشش ہے میرے بھوٹی دعویٰ نہیں لیکن شفاہ رب نے لیزتیں دینی ہوتی ہے یہ دعویٰ ہے میرے دعویٰ یہ ہے کہ شفاہ اللہ نے دینی ہو اور رسول زہرہ ذریعہ ہے اور قرآن مارد ذریعہ اس پہ میں چل رہا ہوں اس دعویٰ پہ میں قائم ہوں اس سے کبھی ہل نہیں سکتا ملکو ٹھیک ہے جتنی میری زندگی ہے آپ کو بھی نہیں ہلنا چاہیے جتنی بھی زندگی ہے ملکو ٹھیک ہے تو لوگ پرہیز کرنا ہوتا ہے دعا کھانی ہوتی ہے اور وہ بھی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں یا سے آپ خود اس بات کے گواہ ہو کہ جو مریض آپ کے پاس میرے ساتھ آئے ان کی رپورٹس آپ کے مبال میں ابھی بھی موجود ہیں ملکو نہیں جو میڈی کر میں آپ نے جس ڈاکٹر سے پروفیسوروں سے پوچھا انہوں نے ایک ہی جواب یہ تھا کہ ناکابلے علاج ہے بلکو نہیں سکتا ملکو نہیں دیکھے وہ آپ سامنے ٹھیک ہو کہا کے بیٹھے ہیں بلکو الحمدللہ آج ہی ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں میں اس لئے مریضوں کی جو رپورٹ لیتا ہوں وہ پہلے کی بھی بات کی بھی وہ دونوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میں کتنا فرق تنگیتری ہے میری اوقات ایک ٹھکہ کی بھی نہیں ہے ایک پیسے کی میری حصیت نہیں ہے حصیت اس پارہ پیارے رب باہر پر اوردگار کیے جو شفاہ دیتا ہے آپ کو گنوزی دیتا ہے مجھے بھی کائنات کے حرم سانگوزی دیتا ہے سب پوچھ کرنا میرے رب نے عزت میری بن جاتی ہے میرے تھی کہیے بہت خوبی اچھا اور دوسرا یہ کیونکہ آپ جیسے میں نے روحانی علاج کا تذکرہ کیا جو مسائل ہیں اس کا علاج ممکن ہوتا ہے اس لیے ہر مریض کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے اپنے ہمراہ پانی کی بوتلیں ضرور لے کر آئے اب یہ ایک بڑا مسئلہ آج سے بنا ہوا ہے کافی عرصے سے کہ پانی کس رنگ کا ہو نسل کا ہو اس کا قبیلہ کیا ہو اور کتنا اس نے بہرحال میں اس سے زیادہ کیا کہوں گی آپ کے پاس بھی آ رہا ہوگا میرے پاس بھی جو سوالات آتے ہیں میں نے سوچ آپ سے ضرور پوچھو روز کا معمول ہے لمبائی کتنی ہو چھوڑائی بوتل کی کتنی ہو روز کا معمول ہے کہ وہ اسے پیچھے نہیں رہ سکتے دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے پاس آنے والا تو وہ ایک بات سوچ کیا ہے کہ وہ شفا کی بات کریں لیکن چھوڑا ہے میں آپ کے توسط سے آپ کے وسیلے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو کہ اتنی لازل سے بھئی ہوئی ہے لیکن 99.9% سب سے بھائی ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے آپ نے جادل کی ہے بندش کی ہے آپ نے بات نظر ہے مولا مولوی مجھسط میں ہے وہ ہاں پر بھی کانی لے گے بیٹھے ہوتا ہے آمل کامل بھی بیٹھے ہوتا ہے وہ کام ایک ٹکے کر سکتے ہیں یہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن کار نہیں سکتے ہیں 99% چوٹ پولے ہیں کیا بولا 99% چوٹ پولے ہیں ایک فیصد چوٹ پولے ہیں دعا کریں کبھی کسی میں جادو ہو نہ جن ہو نہ ان پر کوئی ایسا ہے ملاتوں بیماریاں ٹھیک ہوتے ہیں جناتوں بھی ٹھیک موقناتوں بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن دیکھیں جب میرے پاس مریض آتا ہے تو میں ایک ہی صف میں سب خریہ ہوتے ہیں اس پر جادو ہے ٹون ہے بد نظر ہے یا اس کا جنات ہے موقنات ہے سب صاف اور ہوتے ہیں ایک ہی صاف بیماریاں بھی اثرات بھی صاف ہو رہے ہوتے ہیں میں سوائل ہے ڈاکٹر یاسر سے ہے کہ اگر مجھ سے آکر آپ سے یہ کہیں تو جو روز کی معمولی مصال دے رہا ہوں آج ہی میں نے سو بندوں سے پوچھا سو تو سو جٹھو نہیں بولتے سو نے کہا پہ جادو کیا بندش کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ سو میں سے ایک بیس کابل نہیں تھا کہ سو ہوتا دے تھا واہ میں لوگوں سک جانے کیلئے آپ سے میں دلیل پیش کر رہا ہوں بہت اچھی بات آپ کی سو نے کہا کہ جادو کیا بندش کیا سو میں سے ایک بھی اتنا کابل نہیں تھا کہ تمہارا علاج کرتے تھا بولا جی انہوں نے بتایا ہم بتا سکتے ہیں اب چھوٹی مسال ہے مجھے بولتے ہیں برا لگتا ہے لیکن مجبوری یہ بتانا ضروری ہے دیکھیں دو اشخاص میرے پاس ایک ایک پاس بیوی کی چڑی پکڑی دوسرے پاس بیوی کا بریدر پکڑا جو ہمارے امام صاحب سون کے بتا دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے میں نے کہا کہ یہ غلط ہے میرے سوال یہ ہے میرے بات کہنا چاہتا ہوں آپ قرآن پڑھنے کو دے دو قرآن پڑھ کے پانے ہی پھوکے دے دو لیکن آپ کے جادو کیا بندش کیا سن کے بتانا میرے خواستے کاملس میں مجھب میں زیب نہیں میرے سوال اتنا بڑا میرے مذہب دین اسلام میں زیب نہیں دیتی میرے سوال اتنا ہی ہے جو میں کہنا کہ کچھ کو میری بات دولی لیکن اسے میں مادر چاہتا ہوں لیکن راستہ کالاتا ہے اس پہ یاسر میں کہتا ہوں آپ جادو کیا میرے طوفک ہے لیکن میں اسم جانا نہیں کیا یاسر صاحب بیٹھ جاؤ مات اٹھو چل بائی جادو تمہیں نظر رہا ہے جادو کیا بندش کیا سن کے لئے جوٹ ہو لے مارے کتا ہے میں نے پیسے پڑھنے اور وہ بات ہوتی دیکھیں اگر میرے پاس ہندو آتا ہے وہ بھی قرآن سے فائدہ بھٹھا ہے عیسائی آتا ہے پارسی آتا ہے مسلمان کسی مذہب پر بھی انسان آتا ہے وہ اللہ سے شفاہ دیتا ہے میں کوشش کرتا ہوں میری اوقات رہی ہیں لیکن اسی قرآن سے شفاہ بھاک جاتا ہے تو آپ لوگوں کو سچائی طرف لے کریں میرا سوال اتنی ہے گمراہ کرنے سے بہتر ہے سچائی اچھائی امان کی طرف لے کریں میرا سوال آپ سے بھی یہ ہے سننے والوں سے بھی یہ ہے اس میں کئی غلط ہوں میری اصلاح کر دو بلکہ ٹھیک ہے تو یہ بڑا ضروری ہے پہلے ان معاملات کو سمجھ لیا جائے اور ہمیشہ اس کے پر زور دیتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں ہیں سارے قابلے علاج ہیں لیکن موصوف ہمارے جو محزوز مہمان ہیں آپ کا جو طریقہ علاج ہے قرآن کریم کے ذریعے اور اسی میں حکمت بھی پوشیدہ ہے شاید جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ اس کے پر بہت سارے سوالات اٹھائیں گے ایسا کیوں ہیں ویسا کیوں ہیں میکنی بات آپ نے ایمان کی اور عقیدے کی ہے اسیس کو پہلے سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر آئیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا لیکن یہ سب جو ابھی بات ہوئی ہے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک کامل یقین کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو اس کے بعد ہی کوئی بھی طریقہ علاج اپنائی ہے اس میں اب ہم موجود نہ ہو تو انشاءاللہ پھر آپ کو ضروری افاقہ ہوگا حجی صاحب آگے تھوڑا سا بڑھیں گے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تو سوالات بے شمار اس کے سوالات ہیں وہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ وہ موسم تبدیلی ہونے کے ساتھ بیماری گلہ خراب اور یہاں پہ ہی ابھی تبارہ سے ایک منی کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہے جس میں سینہ بھی لوگوں کا چکڑ گیا گلے بھی خراب ہو رہے ہیں اور کھاسی بھی ہو رہی ہے اور اس کے لئے پھر ہمارے پاس جو طریقہ علاج ہے جو رائج ہے انٹی بیٹکس اس کے لئے دیے جاتے ہیں اور پھر باقی کی کہانی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا انٹی بیٹکس استعمال کے بعد میں چاہوں گا پھر ان کے لئے کچھ بتا دیجئے کہ کیسے وہ اس سے محفوظ رہیں اور کرنے کا جو کام ہے وہ سمجھا دیجئے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں بسم اللہ الرحمن اللہ پھر مشکل نہیں کہنا یاسف نے بیماری کی جڑ پکڑی ہے مادرکس صاحب کیا کیے بیماری کی جڑ پکڑی ہے دیکھو پہلی چیزیں جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ہم خواہشات کے غلام ہیں اور ہموں کے مرضے کے غلام ہیں ایسا ہی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کھیرہ مولی نہ کھاؤ جو سیتمند انسان کھائے وہ بھی کام کھائے لیکن جو چیز آپ نے نشان دے کی میں نہیں کرونا کی بات کی ہے ان کے لئے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں وہ مولی کے پتے استعمال کریں شان الہی کے یہ پوری مولی سفید ہے یہ برف جماعتی ہے سینہ جام کرتی ہے فیپڑے جام کرتی ہے اور آپ کو ڈبل نومونیاں جیتنا کچھ ہوسا سا بوجاتا ہے یہ نہ کھائیں لیکن پتے کھائیں گے وہ پتوں کی تاثیر گرم ہے نظام الہی دیکھو اسی میں سے نکلنے والا پتہ وہ گرم ہے اور یہ پتھنڈی ہے تو پتے کھائیں وہ بھی لیمٹ میں یہ نہیں کہ بے حساب کھائیں ایک خط میں دو تین دو تین پتے دن میں تین چار طبہ کھائیں اسے آپ کو گلے میں سینے میں بڑا فرق پسوس ہوگا سینے کے جو ابھی جو منی کرونا کی بات کی ہے سینے جام ہیں گلے خراب ہیں جو موسم ٹھنڈا گرم ٹھنڈا گرم یہ موسم برداشت کرنا آسان نہیں ہے ادھر گرمی ادھر ٹھنڈی ادھر گرمی ادھر ٹھنڈی یہ چیزیں انسان کے جسم کو نقصان دیں کہ نظامِ الٰہی ہے قربان میں نظامِ جبنائی اچھا بنایا ہے شاید ہمارے جسمیں اس قابل نہیں کہ یہ چیزوں کو ایک دم پرداش کر سکے صبح نہار مو ایک گراز پانی نیم گرم سے تھوڑا سا گرم کریں اس میں ایک جمچہ شہد میں دو تین چھٹکی دارچینی پورڈر مومن اوپر یہ پانی پیلیں کھانا پینا نہ کریں دے پیل کو بھی کھانے سے پہلے ہی کریں رات کو سونے سے پہلے ہی کریں آپ کے پاس بہترین جواب آجاتا ہے دو چار دنکلہ بھی صاف سینم بھی صاف آپ کی کھانسی بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے آپ پر سینم کی کھڑ کھڑا تو ہی ہے سانس لینے مشکل ہوتی وہ چیزیں ساف ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ پریس بسو ہو رہی ہے پریس میں آپ یاد رکھیں کہ اس موسم میں طبعا سے جس شخص کو تھوڑی بھی بیماری کوئی بھی بیماری ہے وہ کھیرہ مولی کے استعمال غلطی نہ کریں مولی کے پتے استعمال کریں اس موسم مولی آرہی ہے بھی اس کے پتے فائدے مدد ہیں یہ فائدہ کیسے کرتے ہیں آپ تینڈا لوکی توری کریلا سبزیں استعمال کریں اگر دود استعمال کریں کھانسی ہے تو کھانسی کو دود استعمال نہیں کرنا چاہا ٹھیک ہے بیتین علاج ہمارے پاس موجود الحمدللہ دو این کی موجود ہیں تو اس میں کھانسی کا بھی موجود ہے آپ ٹھیک ہو چھوڑتے ہیں لیکن آپ موقع مزے چھوڑیں ٹھٹھنا پانی تو ببکل بھول جائیں برکو ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ چینی پتی ڈالیں اس میں آرہی ڈال لیں اور کھانا میں اس کے ساتھ دا چینی تورسی ڈال لیں پکا کے پیئیں وہ فائدے مدد ہیں اس موسم کے تفعار سے آپ میں نے یہاں کسی نے اپنی اولاد کو محفوظ کرنا ہے خود محفوظ ہونا ہے تو حساستہ یہی ہے جو میں نے بتا دی ہے برکو ٹھیک ہے اس کو اختیار کیا جائے اچھا عدویات کی تیاری کے حوالے سے ذرا سی بات ہو جائے کہ یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے اور کیا اس میں پروگرس ہوئی ہے یعنی اس میں کیا بہتری آ رہی ہے میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے جائے یہاں سے عدویات تو بن رہی ہیں ریسرٹوری لیکن جو ان حالات میں مالی مسئل مشکل ہو گئے ہیں مشکل ہو گئے ہیں بے تانشہ مشکل ہو گئے ہیں یقین ہے ریسرٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس لئے آسان کام نہیں ہے بار بار مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں اس سے پھر ازمائی جاتا ہے پھر دیکھی جاتی ہیں ریسرٹ رکھتی نہیں ہے چلتی رہتی جو کچھ میرے بس میں ہوتا ہے میں اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہوں وہ مریض شگر کے مریض جو کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس زمین آموار ہوتی ہے ہم پتھروں پر چھل رہے ہیں وہ ہمارا پاؤں میں کچھ چھو رہی ہیں پورے پاؤں مطلب ہے کہ وہ ایڈیاں یا انگلیاں وہ زمین پر چھل رہے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہے شیخن نگلتے ہیں آنسوں بے رہے ہیں اس کے لئے کافی وقت سے رسرچ ہو رہی تھی آپ سے تک ایک سال پیرے میری مختصر چیز میں کام کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بند جائیں کہ آم آمی کو بھی فائدہ ہو اور شگر کے مریض کو بھی فائدہ ہو بلکو ٹھیک ہے الحمدلہ اس کے لئے یہ کہنا ہے میں آئل تیار کیا ہے اے اے ایس ڈی آر کے نام سے تو جتنے لوگوں کو دیا ہے یعنی کہ اگر میں اپنی ذات کی آپ سال میں فیش کر رہا ہوں اگر میری سوچ میں یارک اس بال جتنا فائدہ ہو جائے گا بلکو ٹھیک ہے میری سوچ ہوتی ہے لیکن جب میں قدرت دیکھتا ہوں تو ایسا فائدہ ہو رہا ہے مرے رفی وہ آئل جو بنایا ہے آپ ایسا زمین بھی چلتے ہیں جیسے کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر ہم اسے بہتری لانے کی کوشش کی تو مالوم یہ ہوا کہ اگر تھوڑا سا نیم گرم پانی میں پیر رکھیں دس منٹ آمی اس کے بعد ہی آئل اسے سوک سپنے چلیں چلیں نہیں پھر آپ دوڑیں تو یہ بہت بہت کامیابی ہے اور اسی میں دوئییں ہی تیار کر رہے ہیں اے ایس ڈی آر کی اس کی دوئی بھی تکمیل بھی آ رہی ہے تو سردیوں کے لئے ابھی کہنا ہم احتمام کر رہے ہیں سردی آ رہی ہیں جہاں جہاں لوگوں کو جو جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے مطابق دوئییں بھی اور کریم اور آئل وہ بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو اے اے ایس ڈی آر اوئل بنایا ہے سبحان اللہ صاحب کو کوئی جواسہ اسی تیز سے ہم نے ایک اور فائدہ ہوا جن کے بال سلسل گر کے گنجے ہو رہے تھے نا وہ بال گرنا رک گے لیکن جو اب جبال آ رہے نا تو وہ ماشاءاللہ ایسے مضبوط آ رہے گا جواب بھی نہیں اچھا کالور کو شامل کرتا ہے گفتگو ہم جاری رکھیں گے جی اسلام علیکم وآلیکم السلام یاسر بھائی خالد دور بات کر رہا ہوں کیسے ہیں جی جی خالد شاہ فرمائیے کہ آپ پوچھنا چاہیں گے یہ جاننا چاہا ہے ایک تو آپ کا پورام ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیماریوں کے حوالے سے ہر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں میں دین محمد صاحب سے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل میرے گشتہ ایک ہفتے سے پاؤں میں کافی جلن سی محسوس ہو رہی ہے اور جسم میں درد پاؤں میں جلن اور اسی طرح نردہ دخام تو آج کل وہ سمی معاملات ہیں پاؤں میں جلن اور طاؤں میں درد رہتا ہے پاؤں میں درد اور جلن کی شکایت ہے جالنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ خالد بھائی آپ کا بھی شکریہ یاد ہوئی بہت شکریہ آپ نے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ اپنے سوال میں بیان کی ہے بہت سارے لوگ اس کی شکایت کر رہے ہیں ملکہ میں میسیج دیکھ رہا تھا کچھ سوالات ایسے ہی ہیں سب سے میری بات تو یہ کہ اگر یہ کراچی میں دو بودلیں پانی لے کے میرے پاس سب سے پہلے یہ کراچی میں پانی پانی کی بودلیں میں فیرس بتاتا ہوں میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بھردرہ باد چار منہ آرہ چلوں گی پہ یہ کلیفونیا پیزر کی دکان ہے اس کے پیشے والی بیلدنگ ہے سب سے پیشل بھی بیٹھتا ہوں سب سے آٹھ بیٹھتا ہوں اس ٹیم پہ کوئی بھی شخص آ سکتا ہے اتواز اس سب سے دس سے لے کے پہ دو کا ٹیم ہوتا ہے دوسرے اپنے بھائی سے کہوں گا میرے بھائی آپ ایک گلاس دودھ میں دو گلاس پانی ملا کے پکا لوگ پکا کے تو اسے رون ٹیمپریچر میں لے کے آجو ٹھنڈا نہیں کرنا بس کون کونہ یا رون ٹیمپریچر میں آجائے اتنا کافی ہے وہ تینوں گلاس پی کے چلتے پھرتے رو ہوں پانچ سے سات دن لگے جلن میں ختم ہو جائے گی اور تکلیف ہی کافی کم ہوگی آپ جو پاؤں کی تکلیف ہے اس کے لئے میں ایک چیز بتا رہتا ہوں اگر آپ کے گھر میں زیتون اور تارا میرہ تیر دونوں ہم وزن مکس کر کے سو جائے کر روزانہ یہ آپ کی تکلیف سلسل کم ہوتے چلی جائے گی باقی ہمارے پاس آپ آسکتے ہیں آسکتے ہیں جو دیئے جہاں بھی آسکتا ہمارے پاس دونی سے لوگ آرہے ہیں کبھی آرہے ہیں اور دونی سے آرہے ہیں آسکتے ہیں آپ محنت کریں گے علاج کروائیں گے موک مزید چھوڑیں گے ہونگی ہوتا کیونکہ مزید چھوڑیں گے موک مجھے ملتا ہوں آسکتے ہیں اگھا تو یہ پاس کھنا چاہیے مجبوری میں میں سنوڑا دیتا ہوں ایک بھائی کو موکا کینسل باورا پوکول کے بارا جب آپ اسے کے باورا گوش باورا گوش و او سارا اور وہ بھائی لئے کیا ڈانسر آخری سٹیج ہے حلق اس کے لئے پہلے بہتر 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 ہوگی اس کے بھائی کو میں بھائی فیلے ہے ، ہی جانتا ہے ہم بھائی مرنہ تو آئی ہے جانتا ہے چھے مہینے بعد اس کے موکے بھی کنسر ہو گیا آج وہ رہا ہے کہ مجھے گھڑکا پانی کھانا چاہیے دہا مجھ سے غلطی ہوگی جب آپ کو مرنے کا مرنے کا مرنے کا ہے آپ یہ کام غلط ہے یہ موقع مدد چھوڑو آپ شفا کی طرف آجو بہتر ہے تو اس کے بات پتہ نہیں وہ یہاں سے کہیں بردستان چلے گے وہاں سونا جا گے تو مہینے دیں گے دو مہینے دیں گے لیکن وہ واپس نہیں ہے وہی پور ہو گیا جہاں گیا تھا وہ اس کی دیت ہو گئی ہے تو دیکھو آپ کی کیا کوشش کرتے ہیں میں کیا کوشش کرتے ہیں انسان کی بقا کے لئے آپ کا سوال کس کیلئے ہوتا ہے انسان کی سلامتی کے لئے میرا جواب کس کیلئے ہوتا ہے انسان کی سلامتی کے لئے لیکن خوش یہ اس بات کی جو اپنی شفا چاہتے ہیں وہ تو مل جاتی ہے لیکن جو شفا نہیں چاہتے وہ موقع مزے لیتے لیتے ہیں جن کو زندگی مزے چاہیے وہ بہت سکتے ہیں وہ چیزیں نہیں کرتے جو انہیں نقصان دیتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے ہم اس کے اوپر بڑا ضرور دیتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر کے علاج سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے اور اگر یہ چلیں غلطی آپ سے ہو بھی گئی ہے اگر آپ کسی بیماری میں مفتلہ ہو بھی گئے ہیں یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے کہ انسان کے ساتھ بیماریاں چلتی رہتی ہیں ہر شخص کے ساتھ یہ ہے لیکن اب تیعی کرنا ہے کہ آپ اگر اس کو واقعتاً ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر جو آپ کو شرائط بتائی جاری ہیں خاص طور پر پرح اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہوگا یہ عموماً ہوتا ہوگا کہ ہم یہ بھی کھاتے رہیں وہ بھی چلتا رہے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں ٹھیک ہو جائے کہ وہ اکثر ہمارے پاس سوالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دس آدمیوں کا کھانا کھا لیتا ہوں میں لیکن کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وزن کم ہو جائے اور کھانا پینے چلتا رہے اب اس کا کیا طریقہ میں کسی کو کھانا ہے نہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے جب بندہ مر کے گھر میں پہنجاتا وہاں وزن کم ہو جاتا ہے اس لیے تو وہاں تو وزنیں ختم ہو جانا ہے وہ اللہ کے بندوں کیوں صرف جا رہے ہو زندگی کو دیکھو آپ کو نعمت دی ہے عظیم نعمت دی ہے وہ زندگی ہے اچھا اب جو چند ایک سوالاتو گینگرین کے حوالے سے اب آپ کو پتہ ہے اس کے اندر عموماً یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو جسم کے حصے کو خاص طور پر جو شگر کے پیشنٹ ہیں جن کو یہ ہو جائے تو پھر اس کو کٹنے کے علاوہ اس حصے کو کوئی علاوہ بچارہ نہیں آتا پیر میں خاص طور پر یہ ہے تو اب کیا ایسی صورت میں کیا جائے جو متاثرہ پیر ہے کیسے اس کو بچائے جاتا سکتا ہے یا نہیں یہ بھی بڑا ہم سوال ہے جی سیکھیں بھائی funky علاوہ Bee ہماری امار دوسا نے زیادہ میرے پاس ایسے میرے پس آپ چند اوہ ریل او گا سکھ 25 ب Reid چھوکے کا ایک میاست ہیں کہ ایک میک سوال موگو ہیں جا یہ ہے جب آپ کو آر کرنی で Ses passarках ب proper طور پر کفرب اتنی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اللہ آنگلین سرکے کالی ہوجود ہیں اس کا طریقہ پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ خود ہی نکل کے بارا جاتے ہیں جو اسے گل سرک رائے اس میں زندگی نہیں ہے یعنی سڑا وہوشت ہے وہ اس میں گوششت نہیں ہے تو وہ جو دیکھا بتاتا ہے اس کے مطابق خود ہی بارا جاتے ہیں اور آج بھی ما شا اللہ ٹھیک ہے اس لکھ سے اتفاق کی بات ہے گینگرین کے نام سے یاد ہے اسے بہت سار امریز جو میرے پاس آئے ہیں ایک نام میں نے دیکھا ہے کہ میں اس بات میں خیران ہوتا ہوں شاید ممکن آپ کی اکر کام کر جائے کہ جمیلہ نام کی خواتین جو ہیں ان کی گینگرین میں نے اکسری نہیں کی پاؤں کی گینگرین اب یہ کہا ہے اس کے ہاتھوں کی گینگرین اس کا پورا پورا حال تھا اور وہ الحمدللہ سو ملحمدلہ بھی زندگی میں آ چکی اور ٹھیک ہو گئی جو ایسا ہے بلکل تسار گیا تو وہ اللہ نے نکال دیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شفاہ کامل ہیں لیکن یاسر کبھی کبھی یادیں انسان کو تنگ کرتے ہیں ماذا چاہتا ہوں آپ پرداشت کر لینا یادیں انسان کو تنگ کرتے ہیں سان دوہزار میں ایک لڑکی کو دو بینیں تھی یعنی ایک کرسی بھوٹھا کے لے کے آتے تھیں اور ان کی حمد کو شاہ باتے ہیں اس کا یعنی کہ ایڈی سے لے کے پنجے تک پورا پاؤں ختم ہو چکا تھا اب اس کی تکھنے سے پاؤں کارٹا تھا میں نے کہا صبر کر لو کیونکہ یہ سکسٹی پرسنٹ پاؤں پر گوشت ہو رہی خالی ہڈیاں تھی اور جب تتنی بذبو ہوتی گئے یہاں پہ درنش بہت زیادہ دنیا بھاگی تھی ہی مجھے پورے ہیں سی کھوٹی کیتے ہیں کہ مرے میں چھوٹ سے بھی گندی بات کریں پہجیں کھین خیرے یہ کھین گیا ہوتے 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 ایڈا ہوتے کیumping آپ کو کھاہوں کی دفت کرتے ہیں آدھا انگری میں آگیا ہے اور وہ سلسل بلکل صحیح پرفیکٹ ہے اس میں کوئی زخم نہیں ہے وہ آگے بڑھتا جالا ہے وہ جا کے ٹیسٹنگ کی لے گئے تو اس نے کہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہو چکا ہے آپ ایسا کرتے ہیں جتنے ایسا میں گوشت نہیں سکتے ہیں اس کو کٹتے ہیں ابھی وہ کٹی رہے تھے کہ مہین کی خاتم کی دیت ہو گئی اس کو میں کبھی نہیں بھول پاتا کبھی نہیں بھول پاتا کہ اللہ وہ اللہ کے بندہ تجھے رب شفاہ دی آپ کے پاؤں میں زخم نہیں ہے آپ کے پاؤں میں ساس ہوتا رہا ہے بلکل دوسرے پاؤں بھی طرح اب وہ گوشت مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے آپ کے سارے کانے میں ہڈیاں ہیں پھر آگے انگلیاں سے پھر آگے گوشت مسلسل آ رہا ہے وہ تمہیں پھر بھی سپر نہیں ہے اس نے کہا کہ جو جگہ باقی ہیں ان پہ جو انہیں کٹے ہیں وہیں کٹے ہیں وہیں کٹے ہیں تو یہ زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو تو دیتے ہیں یہاں سے میں جب یہ یادیں آتی ہیں تو میں بیٹھ کے آپ سنو دوتا ہوں خود سے نہیں ہزیت ہوتی یہ یا میں بھی پوشت کرتا تو میرا ربی شفاہ دے رہا ہوتا ہے لیکن انسان بے سپر ہے بلکل ٹھیک ہے سب گفتگو جاری رکھتے ہیں سوالوں کو بھی شامل کریں گے ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو یہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں پروگرام گوڈ مونک کراچی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اب جناب بات ہو رہی تھی کچھ مسلمی بیماریوں کے حوالے سے اور کچھ دیگر مسائل کے حوالے سے موضوع مہمان تشریف فرمائے دین مومن اخونزادہ صاحب انسان بریکتگو کر رہے تھے حجی صاحب ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مختلف بیماریوں کا تذکرہ کیا اور بڑی اس میں پیچیت امراض بھی ہیں جیسے گینگرین کا آپ نے تذکرہ کیا علاج سب کا ممکن ہے اور آپ کے پاس یقیناً ایسے مریض بھی آئے ہوں گے جن کو شفا ملی ہوگی اچھا اب تھوڑا سا اور جس سوالات ہیں مسلمی بیماریوں کے حوالے سے اور خاص طور پر یہ جو خوشکی کا ایک مسئلہ رہتا ہے کیونکہ یہاں تو اتنی خوشکی خوشکی تو خیر ہو جاتی ہے لیکن سردی نہیں ہوتی لیکن جو باقی ماندہ علاقے ہیں وہاں پہ بڑی جم کا سردی بھی ہوتی ہے کہ وہاں کو خوشکی کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور پہ دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں کیسے اس سے بچا جائے یہ ذرا فرمائی کا دونوں جگہ میں فرق ہے یہاں خوشکی ہوتی ہے خوشکی کے امبال لگتے ہیں یہاں میرے پاس آنے والے حد دوسرہ تیسر چھہستن ہو خوشکی کے امبال لگتے ہیں لیکن وہ حیرتی بات ہے کہتے ہیں دو دوسر سال تھے تین تین سال خوشکی ہے کل بھی ایک صاحب آئے تو وہاں نے دیکھا تو برا جو ایکزیما بھارا ہوا کہا کہ یہ حارش ہو رہی ہے میں نے کہا بھائی ایکزیما یہ ہے بہرحال جو میرے پاس میں خدمت میں نے کہا کہ یہ دوئییں لے جاؤ تو اس سے بتایا کہ میں شاید کئی سے کچھ چھل پڑھ کر آئے میں نے کہا کہ امیت ہے اس سے دوئییں لے جاؤ تو جب آپ کریم اور اوائل ہمارے پاس اسپیشل کی تیار ہیں سی کریماری ایکزیما کے لیے کہنا میں اندادر کے لیے سورائس کے لیے اور خارش کے لیے بہترین چیز ہے پھر اوائلز ہیں وہ اندادر کے لیے خشکی خارش پر تمام تیار برابر کام کرتے ہیں چاہاں وہ اسو اے اس ڈی او اس ڈی او اے اس ڈی ار او یا اس کے لیے دوسرے جو اوائلز ہیں تو وہ سب اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو گاون دہات ہیں جہاں تا سردی بہت زیادہ ان کے لیے خاصت میں باتا رہا ہوں وہاں کا مخول یہاں کا مخول مختلف ہے بہت ٹھیک ہے رات کو سونے سے پہلے زیتونگا تیل تارا میرا تیل اگر تارا میرا تیل نہ ہو تو زیتونگا تیل اور سرسونگا تیل ہم وزن میں مکس کر لو پورے وجود پہ پندہ بیس منٹ مالش کرو کبڑے فنگر سو جو کم سے کم لگا یہ آپ کو دس پراندنے کرنا پڑے گا نہ تو خرشی ہوگی نہ ہارش ہوگی نہ آپ پہ موسم کسر ہوگی سرسان شامل آئے وہ مو بھی شامل آئے کہ وہ مو کو بچانے بولا جی وہ تارا میرا جلن ہوگی اس سے فائدہ اوٹ ہوا اچھا جی اب کولار ہمارے پاس سے ان کو شامل کریں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم والے جی کونچا آپ کہاں سے پڑے نسل مرانا جی اچھول دی آپ کا مولینا جی تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کریں امران علی نقشبندی بات کریں جی جی امران علی نقشبندی صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں اچھا میں پوچھا یہ تھا مجھے شوڑے کی دوا جو ہے یہ این جو تھا میں نہیں سمجھ پا اچھا مجھے بھی آپ کی بات جو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو یہ کانلی بلال ذرا ان کا سوال سن لیں اور جی آواز میں پاس کل کل نہیں آئی جی اچھا شوگر کے شوگر کے حوالے سے پوچھ رہے تھے شوگر کے حوالے سے کچھ جاننا چاہ رہے تھے میں بات تو نہیں سن پایا شوگر کے مریضوں کے لئے اس موسم میں سونے پہ سوہا گا ہے فائدہ من سوتا رات کو سونے سے پہلے چاہ کا چمچہ میتھی جاندانہ نلو چواہوں نہیں سابتوں میں ڈالو ایک کافے گلاس نیم گرم دودھ پیلو ٹھیک ہے اور ٹنڈا لوگ کی توری کریلا اور ساتھ بڑی ہرکا پوڈر اور سمال کریں بڑی ہرکا پوڈر سوانے آرمو آرہ جن چلیں اور وہ بھی ساتھ پانے کے ساتھ گفض ہے تو وہ نیم گرم پانی سلے لے شام کو آدھا پاؤ کریلا جوشنگاہ کے پیلو اور پریس کرو ٹھنڈا لوگ کی توری کریلا روٹی ٹھیک استعمال کرو پندرہ سے بیس دن میں آپ انسلین آپ کی انڈ ہو جاتی ہے پریس کے ساتھ اعمال کر لو پندر سے بیس دن تک آپ کی انسلین ہتم جاتی ہے آپ کی شگر بکل نورن کام کر دی ہوتی ہے لیکن ایک ساتھ اور بھی ہے کہ کھانے پینے میں کنٹرول رکھا جائے کہ شگر کے مریض ان کا فلسفہ جو میں نے ریسرچ کی ہے تو وہ سو فیشتر غلط ثابت ہو شگر کا مریض لیمٹ پر کھانا کھائے پر کھانا چھوڑ دے ناشتہ ہلکا فلو کرے رات کو مغرب بعد کھانا کھا لے شگر کا مریض کھائیں پیا ہے لیکن اس لیمٹ میں جو میں نے بتایا ہے شگر کا مریض جتا ہے ہاں اگر شگر لو رہی ہو تو ایک آت خجور کھالو یہ بڑا پیتین اس کا ہے فوری طاقت آ جائے گی آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے شگر لو رہی ہے تو آپ تین سے پانچ بادام لے لیں کسی بھی وقت دس کشمچ لے لیں کشمچ سوار مناکا بہتر ہے مناکا لے لیں چوا کے کھا لیں پانی پی لیں یا دودھ پی لیں تو آپ کی شگر کتنی بھی نیچار ہوگی تو وہ فورا فورا ریکمر ہوگی تو یہ بہت آسان اس کا ہے اور اس میں زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے کھانے ہوتا ہی ہے جی ہم نے پانے کہا جی پیٹ کھاری لکھو کچھ کھاتے ہو میدہ پہلے بھارا ہوگا پھر کھایا 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 انسولین تو میدہ نے بنانی نہیں ہے انسولین آپ پر سے لگانی ہے اس کے بعد جسمیں برباد ہونا ہی ہونا ہے آپ کھانا پینا کم کرو کنٹرول کرو لیکن شعور کم ہوتی ہے تو آپ انہوں سے بتایا کہ کھجور آپ بادام اور منکہ یہ آپ کھان گے تو آپ کو تھوڑی دیر میں وہ لیمٹ کر جاتی ہے اس میں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے اور یہ جو پرحیز بتایا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہمیں بتائیں آپ خشکی کے بارے میں کچھ بات ہماری چل رہی تھی خشکی کے بارے میں کچھ بات ہماری چل رہی تھی چند دن کی بات ہوتی ہے آپ کی زندگی میں مکمل آ چکا ہوتا ہے ایک چیز ہوتا ہے دادرت گوھر رنگ بنے ہوتا ہے اس کو دادرت کہتے ہیں وہ ختم ہونے گنام یہ ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے ہیں پھیلتے ہیں پھیلتے ہیں پھیلتے ہیں پھیلتے ہیں اس میں یہ رزالت ہے ایک سے تین ہفتے میں پانچ ہفتے میں اتنے بڑے بڑے جدر سب بلکل سات ہوتے ہیں تو یہ جو میشہ میں کہتا ہوں سچ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تحقیق کرتے ہیں ہم تو تحقیق میں بہت کچھ مل جاتا ہے اگر تحقیق کرنا چاہے لیکن میری تحقیق ساتھ ساتھ بڑا کام کلام الہی کا ہے کیونکہ میری تحقیق اپنی جگہ پہ ہے لیکن کلام الہی کے بغیر کوئی نہیں ملی میری کامیابی میں سمجھتا ہوں اللہ کے کلام میں مجھوں جو کچھ شفاع مل رہی ہے یہ سب کلام الہی اور اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے مل رہی ہے بہت بہت خوب اب یہ کولر ایک ہے کولر کو شامل کرتے ہیں پھر موضوع کی طرف آتا ہوں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میری آواز آرہی ہے آپ کو نہیں میرے پاس آواز نہیں آرہی اچھا جی 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 اب آواز آرہی یا صرف آئی جی جی آواز آرہی ہے کون بات کر رہے ہیں آپ کا دوست یایہ آبات کر رہا ہے اچھا اچھا یایہ آئیہ 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 مرے پاس اصل میں آواز روڑی سی کا ماری تھی اب بتا ہی آئیہ کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو حاجی صاحب کو صلاح ہو ماشاءاللہ ان کو دیکھتے ہماری زہرے پر بیسی رونہ کھا جاتی ہے حاجی صاحب سے میرا ایک سوال ہے مفتصر دو سوالیں ایک تو یہ کہ ہم شوگر کیا اکثر لوگوں شوگر معاشرے میں ہوئی ہیں اور وہ کوئی انسولین پر آتا ہے کوئی شوگر کی ٹیابلس کھا رہا ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے حاجی صاحب کے ابھی تک تو میں نے نہیں سوالا کہ شوگر سے آپ کو مکمل نجات حاصل کرنے جو آپ کے اشتہارات چلتے ہیں بہت سارے لوگ کے چلتے ہیں اور عجیب بریب ہوتا ہے کہ شوگر کا فوری خاتمہ اور پتہ نہیں دو دن میں یہ ممکن ہے ایک تو یہ بات بات یہ ہے کیا ارکال اس کے لئے آپ کا آتھینٹیسی نہیں بتاتا آپ کو کمیں اگر جلن ہو کچھ فوری طور پر کوئی آپ کو ریلیف لینا تو آپ کو کیا استعمال کرنا چاہیے بہت خوب بہت خوب یا بہت شکریہ آپ کا فور کرنے کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھ تھا کہ بیالی سار کی رسرچ میں مجھے یہ نہیں ملا کہ شوگر ختم ہو جائے یہ ضرور ملے کہ شوگر مینٹین ہو جاتی ہے ختم کچھ صورت میں ہوگی جب آپ اختیار کریں گے چھ مینے سے ایک سال فکر تو آپ کی شوگر بلکل مینٹین رہے گی تو آہستہ آہستہ میرے جب انسولین بنائے گا آپ کھانا پینہ کم ہوگا انسولین بڑھتی رہے گی اس میں آپ کی شوگر انڈ ہو جاتی ہے لیکن ایک بات نہیں بھولیں آپ نے اسی روٹی میں چلنا جب آپ لے چلتے ہیں آپ اس میں کھانے پینے میں ٹوٹ پڑیں گے آپ نے اسے پہنچے گے وہی بیماری میں آپ جاتے ہیں یہای ہے میرے پیارے اشتراہ دنلاپ اس احمر لے شوگر اس تقریب سے ختم ہو سکتی جو ٹریکہ میں نے پتا ہے جو میرے دیکھتا ہوں سنتا ہوں کہ فرانہ ختم ہوں ان کے پانے کے لئے حدوم بچے میںی بچے نہیں کردام بچوں یقی بچوں ہی شاہدی اب کال برپوتی بودہ پیدا ہوں گے بلکول ٹھیک ہے حدوم یہی ہے لیکن دیکھیں میری بات سنیں یہ میں نے زندگی میں بہت چیزیں دیکھیں ہیں ایک آتی گوڑ مار بوٹی کی سنوں گا اگر کھالو آپ اس کے چیزیں بھی کھالو آپ کو موگوں کو مٹھا نہیں لگے ملکل آسائی گوڑ بوٹی کھائی آپ کو مٹھا نہیں لگا یہ دوکھا ہے گوڑ مار بوٹی ہوتی ملتا ہے کہ وہ مٹھا کو مارے والی بوٹی ہوتی ہے ملتا ہے کہ اس سے مطلب ہے تو میری شوگر ختم ہوگی آپ کے شوگر رشتہ ہے مید انسلین سے ہے جب وہ اتنی انسلین پیدا کرنا شو کر دے اور آپ کھانا پینا کم ہو انسلین مسلسل بڑھتے رہے گی تو آپ کی شوگر ختم ہو چکی ہے لیکن اس وقت ختم ہو جب تک آپ پریس کر دے جب آپ کھانے میں ٹوٹ پڑھ گے فیتر تک کھاؤ گے تو پھر وہی شوگری گولی اور انسلین آجیں گے اور یہ چیز تیش ہوتا ہے کہ تو پھر وہ کھانا چھوڑ دو ثوڑا سوڑا مناسب لاشا کر دو مغرب میں فوراً بعد کھانا 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 وہ بھی لیمٹ پڑھے گے دس بجے یارہ بہت سونے سے پہلے تک وہ کھانا پینے حاضر ہو چکے گا ٹھیک ہے نا یہ چیز بہت سنوری ہے باقی یہ موسم کی بات ہے موسم میں ساب سے سبھی جات میں آتے ہیں آپ میں ہو کوئی ہو ڈاٹروں اور اکیموں ہوا مجھے 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 وہی موسم آپ کو ملنے ہے وہی موسم مجھے ملنے اس خواہ میں جتے بھی پیٹے میں آئیں تو سب آ جاتے ہیں تو یہ بات ہے یہی ہے بھائی کہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمیشہ وہ سوال کرتے ہیں جس میں سب کی بکا ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے میں چاہوں گا پہلے تھوڑا سا یوٹیوب چینل کے بارے میں اپنا اور اس کا مقصد بتا دیجئے تاکہ پھر ہم جو ہیں کام کی طرف چلیں جی دیکھیں اے ڈی ایم نیچرل خراب یوٹیوب چینل ٹھیک ہے جو ہم یہ کارٹ کے سپیشل پرانک کرتے ہیں وہ ہر ویڈیو موجود ہے جب میرے ساتھ یہ کام مہورا کارٹ کر رہتے ہیں دونیاں کائنات میں جہاں بھی یہ مجھے سے مغرب شماعت جنہوں سے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ وہ جہاں جہاں رہے ہیں انشاءاللہ سو منشاءاللہ رفیں میرا جیکین ہے چند سکر میں جواب آجاتا ہے میرا دعوی نہیں میری کوشش ہے یہ اٹل ہے کہ دنیا کو لاکھوں لوگوں کو شفاہ پاتے ہیں آج ہمیں پرانم کریں گے اس میں کتنے لوگ آپیں لاکھوں لوگ ٹی وی سامنے بیٹھے ہیں ہمیں صرف اس نظر میں کہ جو کارٹ شروع ہوگی تو ہم اس میں آتھ رکھیں تو اے ڈی ایم نیچرلس ہر جو اس میں تمام ویڈیو جاتی میں ہیں جو سنکڑوں کی طرح میں ہر ویڈیو میں چیز موجود ہے رات دن رات میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں رکا نکالیں اور اپنے عمل کریں بار بار کریں ہر مذہب کا انسان کریں میں اللہ کی رضا اللہ کے پیار میں کر رہا ہوں میں رحمت اللہ اللہ امین کو لے کے چل رہا ہوں سبحان اللہ اور اس میں سب کو چلنا چاہیے تو الحمدللہ انسانیت بکا کے لئے آپ کوش رکھ کرو میں بھی کوش رکھتا ہوں انشاء اللہ انشاء اللہ ایڈی ایم نیچرل سے دنیا فیض اٹھا گی اور فیض ملتا رہے گا جس کو جہاں جہاں تک ٹی پر آتھ رکھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ اللہ جن جادو مشکل پچھانی ختم ہو شفاہ ملے مکمل شفاہ ملے پاکستان اور اسلام ساری کائنات پر غالب ہو جائے ساری کائنات اور ہر انسان اسلام پاکستان تابع پاکستان کے ذاری باطنی اندرونی بری بری دشمن ختم ہو جائیں فلسطین کے لوگوں کی اللہ مدد کر دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے جس مذہب کا لوگ انسان بھی ہے اللہ اس کی مدد کر اس کی بکار سلامتی کرتے رب العزت اور جیتے میں دنیا میں نڑائی جگڑے ختم ہو گئے سب میں پیار محبوب تو ہر مذہب کا انسان دوسرے سے پیار کرے اور سے محبوب کرے اتفاق بے رہے اللہ فرش اشتر تمام اللہ کو شفاہ دے مکمل شفاہ دے ساری تقریفی مارین جن جادو ختم شفاہ ملے مکمل شفاہ ملے آمین سلام آمین چھوڑ دمارہ پکڑو چھوڑ دمارہ پکڑو چھوڑ دمارہ پکڑو چھوڑ پڑو پکڑو خل effort چھوڑی سلام سلام ایک چھوڑی جس جان труس پڑو پہل وبرنان چھوڑی سلام اگر آپ کسی کے لئے چھوڑ دمارے نیوجا سلام پڑا سلام اگر آپ انسان بیو اور حیوان بیوا ỏi انسان بیوا داری قیابر کام جنار اسکے لئےAnnی بغیریاں گائے بیسوں کے لیے لیکن ماشاءاللہ بیسی نے زلٹا ہے ماشاءاللہ بہت بہت کوئی اجزب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں مشکور و معنی ہوں آپ نے پروگرام میں وقت دیا بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے اور یقین بہت سارے لوگوں کو اس سے ضرور انشاءاللہ یا سر آپ کی باتیں اچھی مجھے لگتی ہیں اس لیے کہ ہماری آپ کی کوشش ایک ہوتی ہے کہ انسان کی بقا بقا ہونی چاہیے بہت بلکل انشاءاللہ یہ کوشش جاتی رہے گی ہفتے میں انشاءاللہ جب یہ سیگمنٹ ہوگا تو مزید جو دیگر معاملات اور مسائلیں اس کے پر گھر کریں گے بہت شکریہ محمد یاسر اور ہماری ٹیم کا اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد